اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو گل گل شہر سے اردگرد نظر آنے والی چوٹیوں کے نظارے کروائیں گے وہ شارٹ ویڈیو ہے اور ایک طرح کا روڈ ٹیپ ہے دوستو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم ہنزہ شہر میں اپنے ہوتل کے باہر موجود ہیں اتنا بڑا شہر نہیں ہے ائرپورٹ روڈ پہ موجود ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو روڈ ٹریپ لیتے ہوئے نانگا پربت کی طرف جاتے ہوئے روڈ سے یہ دکھائیں گے کہ کون کون سی چوٹی آپ کو اس روڈ ٹریپ میں نظر آ سکتی ہیں تو دوستو یہ ہے راکہ پوشی جو کہ ہنزہ میں موجود ہے اور یہ آپ کو گل گل سے نظر آتی ہے راکہ پوشی کی ہائیڈ تقریباً سات ہزار میٹر ہے دوستو اس لئے یہ اتنی دون سے ویزیبل ہے تو دوستو چلتے چلتے یہ آپ کو ایک انڈین ہیلیکاپٹر نظر آ رہا ہے جو پاکستانی آرمی نے سیز کیا تھا جنگ کے دوران یہاں بھی اس کو ڈسپلے میں رکھا گیا حالت اس کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو اب دیکھیں دوستو راکہ پوشی آپ کو یہ کلیر نظر آ رہی ہے اور اس جسا گولڈن پیک ہے اور وہ جو سامنے آپ کو برف نظر آ رہی ہے یہ ہے کلر ماؤنٹین اور یہ ہم آپ کو آگے جا کے مزید کلیر دکھاتے ہیں جگلوڈ کے پاس سے اس جگہ پہ اس کا ویو ماؤنٹین بھی ویو بھی بنا ہوا ہے ویو پوائنٹ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اردگرد کی جو پہاڑیاں ہیں کالی ہیں سنگلاک ہیں چٹانے ہیں بسیکلی لیکن وہ جو سامنے پہاڑی ہے جس کو کلر ماؤنٹین بھی بولا جاتا ہے وہ یونیک ہی ہے اس کے اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہیں برف وہ اس کا ایک اپنا ہی آپ کو ایک علیدہ سے روب نظر آئے گا دوستو لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے اباسین دریاء جس کو دریاء ہے سندھ کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کو دریاءوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے تبت سے یہ نکلتا ہے کشمیر سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان سے ہمارے کے پی کے میں آتا ہے پنجاب میں آتا ہے اور پھر یہ سندھ میں داخل ہو کر آگے سمندر میں جا گرتا ہے دنیا کے بڑے دریاءوں میں سے ایک ہے یہ دریاء تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں نانگا پربت دیکلر ماؤنٹین کے سامنے یہ اس کی چڑھائی بہت مشکل ہے بہت زیادہ لوگ اس کو کلائم کرتے ہوئے ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں یہ ایک ویو پوائنٹ بنا ہوئے جگلوٹ کے مقام پہ یہاں سے آپ کو نانگا پربت کلیر نظر آتی ہے اور دنیا کے تین پہاڑی سلسلے یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری شارٹ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ